نون لکھ واضح موقف کیوں نہیں دیتی ہے کیا کرنا ہے ساتھ دینا ہے نہیں دینا ہے کیا معاملہ ہے نہیں اسمیہ میں یہ ارز کنا چاہتا ہوں رہبر کمیٹری کے فیصلے کی روشنی میں اے پی سی ہو رہی ہے اور جو وہاں پر معاملہ تیہ ہو رہے ہیں یہ تمام چیزیں وہاں پر ڈسکس ہو رہی ہیں اور بلکل قائد محترم میاں محمد نواشی صاحب کی طرف سے جو چار اکنی کمیٹری بنی ہے اور شباشی صاحب خود آن بورڈ ہیں وہ تمام چیزیں وہاں پر ڈسکس ہو رہی ہیں دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں ہم جمہوریت کے لیے لیکن مولانا صاحب ڈسکس سب کچھ کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں وہ اپنے دل کی ہیں جن کو کرنا ہوتا ہے وہ پھر آپ لوگوں سے نہیں پوچھتے نہیں نہیں ایسے نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ مولانا صاحب اور ہم جو اے پی سی میں فیصلے ہوں گے ان پر ہم انشاءالا مل درامت کریں گے اور دوسری جو بات ہے کہ اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے اس سے کہا تھا کہ ڈیٹ تبدیل کر لیں انہوں نے نہ ڈیٹ تبدیل کی دھرنے کی نہ آپ لوگوں سے اس کے بعد کوئی موشاورت کی تو ناراض بھی تھے آپ لوگوں کے کئی رانوما اس بات پر لیکن سمیہ اگر ڈیٹ تبدیل نہیں بھی ہوئی تو سو ہم آپس میں آن بورڈ رہے ہم کنٹینر پر بلاول صاحب نے سپیچ کی آبیا شباشی صاحب نے سپیچ کی اور اس کے بعد پلان سی جو تھا فرائیڈے کو جمعت المبارک پڑھنے کے بعد بلکل ڈسٹیل نیول پر ہمارا نرکانہ ہے شکر ہے کمیٹیاں بڑی نہیں ایسے نہیں ہے نولی کو کوئی فیدہ نہیں ہوا حمزہ شباشی صاحب سٹیل گرفتار ہیں رانہ سناولہ صاحب گرفتار ہیں شاہد کا کان عباسی صاحب گرفتار ہیں خاجہ ساد رفیق خاجہ سلمان گرفتار ہیں وہاں پر وہ کانفیڈنشل معاملہ ہوگی ہے ڈاکٹر عددان کی مطابقے کی وہ کانفیڈنشل معاملہ ہے وہ عدالتی فیصلے کے مطابق ان کو بیل آؤٹ ہوئے ہیں آٹھ ہفتوں کے لیے ہاں بلکل ایسی ہے تو پلکٹرز کی بات کے لیے پوائنٹیں ہیں پر ان کو فسیلیٹیٹ کیا گیا ہے ادروائز نہ ہم نے گورنمنٹ سے کو رلیف لیا ہے نہ ہم لینا چاہتے ہیں اور نہ ہمیں کو ضرورت ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے